اور امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے چین کے خطرناک منصوبوں پر بڑا خلاصہ کیا ہے اب ڈرائگن ایسی مسائلیں تیار کر رہا ہے جو صرف تیس منٹ میں امریکہ پر ایک ہزار پرماڑو بم گرا سکتی ہے ڈرائگن کیا کر کے مانے گا کسی کو اندازہ نہیں وہ لگتار ویڈیو جاری کرتا ہے اور اپنا دو ساہ سوی چرطر پوری دنیا کو دکھاتا ہے چینی وائے حسینہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جاری کیا ہے یہ اپنا جھوٹا چرطر دکھا رہی ہے کہ ایک سکس بومبر پلین ایک آئی لین پر حملہ کرتے ہیں اور اسے برباد کر رہے ہیں اس ویڈیو میں حملے والی جگہ کو امریکی گوام ایر بیس کی طرح دکھائے گیا ہے مطلب ڈرائگن سوپر پاور کو کھلی چنوٹی دے رہا ہے اُدھر امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے چین نے اپنی بیلیسٹک اور کروز مسائلوں کے ٹیسٹنگ پچھلے دس سالوں میں کافی تیز کر دی ہے چین کی اس تیاری کو امریکہ نے اتحاس کی سب سے بڑی تیاری بتایا ہے امریکہ کی خوفی ایجنسی نے پچھلے اپتے ایک میٹنگ کے دوران سیٹلائٹ تصویروں کو جاری کیا امریکی نیوز چینل سی بی ایس آسٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے ایسی مسائل تیار کر رہا ہے جو صرف تیس منٹ میں امریکہ پر ایک ہزار پرمانوں بم گرہ سکتی ہے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ 2020 میں چین نے کورونا وائرس کے باوجود کم سے کم ستر ٹیسٹ لانچ کیے اس دوران بیلیسٹک اور کروز مسائلوں کا پریکشن بھی کیا گیا 2019 میں چین نے دو سو پچیس بیلیسٹک مسائل لانچ کیے تھے یہ دنیا میں دوسرے سبھی دیشوں سے ملا کر زیادہ تھا امریکی چینل سی بی ایس آسٹین نے اپنی ریپورٹس میں کہا ہے کہ امریکہ روس نے پندرہ سو پرمانوں ہتھیاروں تقسیمیت رہنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ چین کی پرپاگینڈا ریپورٹس کے مطابق ڈراغن نے ایڈوانس انٹرکانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل سسٹم ڈی ایف اوٹی ون کو تیار کرنے کا پلان بنایا ہے یہ نو ہزار میل تک بار کر سکتی ہے یعنی کہ امریکہ میں صرف تیس منٹ کے اندر ایک ہزار پرمانوں ہتھیار کر آ سکتی ہے یعنی چین کے ارادے خطرناک ہیں کیا آپ پر بھی برپا ہے جال سازی کا کہہر سپنے ٹوٹے آپ کے نہ گھر کے نہ گھات کے دیکھئے لوٹ گھر ہر رات ساڑھے نو بجے فکر آپ کی